سے راضی ہو گیا آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا کیا خوبصورت زندگی آنے والی ہے آج وقت ہے بھائی آج وقت ہے میرے بھائی یہ بجمہ اگر اس کام کو پرجان کھا پائے اس کام کو اپنا کام بنائے یہ ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے ایک ایک ساتھی بھر حیث فرمایا کرتے تھے ہمارا ہر ساتھی ہدایت کا سورج بن سکتا ہے ہدایت کا سورج بن سکتا ہے اس لئے بھائی اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں کہاں قوت خرچ ہو رہی ہے مال کمانے پر ضرورتوں کے پورا کرنے پر خواہشات کے پورا کرنے پر کپڑوں پر جوتوں پر برطنوں پر شادیوں پر گاڑیوں پر کہاں قوت خرچ کر رہے ہیں آج سب زیادہ وقت کس پہ لگ رہا ہے موبائل پر کہاں قوت خرچ کر رہے ہیں لگے میں لگے میں چھچے گلٹے ایک آدمی بادشاہ کے پاس آیا میں اپنا ہنر دکھاؤں اپنا کمال دکھاؤں کہ دکھاؤ اس نے نا سوئی زمین پر گاڑی سوئی دوسری سوئی ہاتھ میں بکڑی مارا نشانہ سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار دی بادشاہ نے کہاں یہ کیا انہوں نے کہاں میں نے اتنے سال محنت کی ہے اتنی قوت خرچ کی ہے یہ فن سیکھا ہے یہ میں نے ہنر سیکھا ہے یہ میرا کمال ہے میں سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار دیتا بادشاہ بڑا حران ہوا بادشاہ نے اپنے آدمی بولایا کہ اس کو دس اشرفیاں انہام دو اس کو دس اشرفیاں اور دوسری بات اس کو بٹھا کے نا دس جوتے اس کے سر پر زور سے مارو انہام اس بات کا کہ منت بڑی کی ہے اور جوتے اس بات کے کہ اس کا فیدہ کیا ہوا ہے تو آج لوگ طاقت غلط جگہ خرچ کر رہے ہیں جو قوت خرچ ہوتی اللہ کے دین کے پھیلانے پر وہ کہاں خرچ ہو گئی خواہشات پوری کرنے پر ضرورتوں پر پانچ چیزوں پر جان کھپا رہے ہیں کھانا کھائی جا رہے ہیں لوگ کھائی جا رہے ہیں سب زیادہ دکھانے کی چیز کی نظر آئیں گے آپ کو کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں لوگ اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے کہ اس کھانے کو حضم کرنے کے لئے بھی کچھ کھانے ہی بڑھتا ہونے دوسری طاقت خرچ ہو گئی اس پر کپڑوں پر دس جوڑے پہ جوڑا دس جوڑے پہ جوڑا دس جوڑے رکھے ہیں بیس بیس جوڑے رکھے ہیں اور جوڑے لینے جا رہے ہیں کیوں کہ جینے کا پروگرام ہے مرنے کا پروگرام اگر مرنے کا پروگرام ہوتا نا تو کفن بھی رکھتا اگر ایک ہزار آدمیوں سے پوچھو کہ آپ نے کفن رکھا وا ہے تو شاید ہزار پر سے ایک آدمی نکل آئے جس نے کفن رکھا ہو ورنہ کفن کسی نے نہیں رکھا ہے بیس بیس جوڑے رکھے ہیں جوڑے کیوں رکھے ہیں کہ جینے کا پروگرام ہے کفن کیوں نہیں رکھا کہ مرنے کا پروگرام دیکھو عید کے کپڑے عید والے دن لیتے ہیں کہ عید سے پہلے عید سے پہلے شادی کے کپڑے شادی والے دن لیتے ہیں کہ شادی سے پہلے اور کفن کس دن لیتے اور اگر کسی کو کفن حدیعے میں دو آپ گھر جاؤ بیگم سے کو میں تمہاری گفت لائے ہوں کیا لائے ہو کہ کفن لائے ہو اسے کتنا غصہ آ جائے گا پروگرام ہی کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اللہ کے نبی کو سب زیادہ محبتی حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا حضور آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے فرمائے عائشہ سے کہ نہیں مردوں میں سے کس سے ہے فرمائے عائشہ کے باپ سے آپ کا انتقال ہوا حضرت عائشہ کی قوت میں ہوا ہے آخری دن حضرت عائشہ کی گھر گزارے آپ نے دعا کیا اللہ تُو نے بیڑیوں میں عدل کرنے کا حکم دیا میں عدل کرتا ہوں لیکن میرا دل عائشہ کی طرح مائل ہے میرے اختیار میں نہیں ہے اتنی حضرت عائشہ سے محبت آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو تین باتوں کو احتمام کرنا دنیا سے اتنا ایک توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑھ جائے یہ بھی بنا رو ہلکہ فلکہ رکھو دوسری بات فرمایا عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے حبی جب مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے اندر مال کی حرس پیدا ہوتی ہے مال کی دوڑ میں لگ جاتا ہے تیسی بات فرمایا کہ عائشہ کپڑوں کو اس وقت تک پورو نہ سمجھ کے نہ چھوڑنا جب تک کہ ان پر پیون نہ لگ جائے جب تک کہ ان پر پیون نہ لگ جائے تو بھائیو صلاحیت غلط جگہ لگ رہی ہے خانوں پر کپڑوں پر مکان بنانے پر شادیوں پر تین تین سال تیاری ہو رہی بھائی تمہاری شادی تو بہت رسا ہو گیا تیار ہو گی تھی کہ ابھی تیاری مکمل نہیں ہے ابھی تیاری ہو رہی ہے شادی کے موقع پر ایک فیرس بناتے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں ہونا چاہیے پتہ کیا کہتے ہیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے شادی میں تو دو چیزیں بھائی نیکہ اور ولیمہ شادی سادی ہو سستی ہو آسان ہو الزور لگی ہے شادیوں پر یہ کہ شادی کے کے کی فنکشن ہر فنکشن کے لئے نیا جوڑا بزاروں کے چکر رنگوں کی میچنگ مرد لگے ہوئے مال کمانے میں عورتیں لگے ہوئی مال خرچ کرنے میں اس سے بوچھو بھی کل تم نے نیا جوڑا پہنا تھا آج دوسرا نیا جوڑا کیوں پہن لیا کل والا جوڑا کیا پھٹ گیا تھا یا کٹ گیا تھا یا جل گیا تھا وہ تو لوگوں نے دیکھ لیا تھا یہ حدیث میں آتا ہے جو شہرت کا لباس پہنے گا دکھلاوے کا لباس پہنے گا اللہ قیامت کے دن اس کو زلد کا لباس پہنے گا وہ صلاحیت غلط جگہ لگ رہی کھانوں پر کپڑوں پر شادیوں پر سواریوں پر مکان پر تبلیمیں کہہ رہے ہیں ان پانچ چیزوں کو سادہ کر لو کھانا سادہ ہو کپڑے سادہ ہو مکان سادہ ہو شادی سادی ہو سواری سادی ہو اور زور لگ جائے کس پر اللہ کے دین پر کہ پیغام کو لے کے پھرنے پر اللہ کے قلمے کو بلند کرنے پر اس پر صلاحیت لگ جائے تو یہ سارا مجمع عظم کر لے کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ یہ نہیں کہ دعا کے بعد چھٹی دعا کے بعد چھٹی کوئی نہیں بھائی یہ کام ہے یہ کہنا سننا کس کے لئے بھائی کرنے کے لئے یہ کہنا سننا کس کے لئے ہمارے حضرت مستاق صاحب ہوتے ترائیو میں اور مانے لگے آج جو ہے نا ہم تو پر کہنے والا بی بی نے خامی سے کہا صبح کو شاید پتی ختم ہوگی پتی لیتے آنا انہیں کہا بہت اچھا چاول بھی ختم ہوگی چاول لیتے آنا بہت اچھا آٹا بھی ختم ہو رہا ہے آٹا بھی لیتے آنا بہت اچھا گھی بھی تھوڑا رہ گیا گھی بھی لیتے آنا بہت اچھا وہ کہتی جا رہی وہ سنتا جا رہا کہتی جا رہی وہ سنتا جا رہا شام کو آیا تو خالی ہات بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا تھا یہ کہا تھا اس کا کیا بنا وہ نے کہا تجھے کہنے کا ثواب مجھے سننے کا ثواب وہ یہ کہنا سننا کرنے کے لیے بھائی یہ اجتماع اتنی طاقت خرچ ہوتی ہے کس لیے زندگیاں بدلیں سوچ بدلیں اپنے کام کو پہچانیں اپنی حیثیت کو پہچانیں یہ صرف برکت کے لیے نہیں برکت کے لیے اجتماع میں بھائیت ہوتی ہے اب کر کے رہے ہو کر کے رہے ہو لے کے کیا گئے وہاں سے ایک ساتھی مجھے اجتماع پہ ملا میں نے کہا ماشاءاللہ کس ملک میں سفر ہوا کہتا میرے تو کوئی سفر نہیں ہوا میں نے کہا چار ماہ کب لگے کہتا میرے تو چار ماہ نہیں لگے میں نے کہا اچھا چلہ تو لگتا ہوگا کہتا نہیں چلہ بھی نہیں لگا میں نے کہا بائی سروزیں تو لگے ہوں گے کہتا میرا کبھی سروزہ بھی نہیں لگا میں نے کہا تم اجتماع میں پہلی دفعہ ہو کہتا ہے بیس سال سے آ رہا ہوں ایسے ارے بھائی یہ تو ایک بہانہ ہے یہ تو کیا ہے کہ اصل تو کام سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے کام کو پہچانو بھائی اپنی صلاحیتیں ظاہر نہ کرو کتنوں کا آخری دین چل رہا ہے انہیں پتہ نہیں قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کیا کہتے تھے کہ پوڑے ہوں گے تو توبہ کریں گے اور بغیر بڑا پہ جوانی میں مر گئے قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کیا کہتے تھے جب بیمار ہوں گے تو زندگی بدل لیں گے اور بغیر بیماری کے مر گئے قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کیا کہتے تھے فجر میں اٹھا نہیں جاتا قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کہتے تھے پھر پاس ٹائم نہیں ہے مصنوف آدمی جنگ میں ایک وکیل صاحب سے ملنے گئے گشت کرنے ان کو جا کے ترغیب دی کہ بھائی وقت لگائیں اللہ کے راستے میں نکلیں اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا کہتا ہے یہ دیکھو مولی صاحب یہ میری فیرست دو مہینے کی میری مصروفیت ہے میرے پاس دو مہینے تک تو ٹائم ہے ہی کوئی اگلے دن مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ وکیل صاحب کا انتقال ہوگی یہ دھوک ہے میں مصروف ہوں بھائی بھائی پھیرو میں نا پھول نگر جیسے کہتے ہیں وہاں جماعت گئی تو مسجد قریب کلینک تھا ڈاکٹر صاحب سے ملنے گئے گشت کرنے ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے پاس دائم نہیں میں مصروف آدمی ہوں آپ لوگ فارغ ہو چلو جاؤ یہاں سے ڈاکٹر صاحب بات سن لو گھر نہیں میرے پاس دائم نہیں تو تبریب میں کیا ہے لڑنا تھوڑا دوسرے دن ایک ساتھی کے پیٹ میں درد ہو گیا انہوں نے کہا چلو بھی ڈاکٹر صاحب قریب ہیں کلینک ساتھی کو اٹھایا وہاں لے گئے تو کلینک بن ساتھ والی تکان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب کدھر کہ ڈاکٹر صاحب رات کو فوت ہو گئے کام نہیں ختم ہوتے آدمی کیا ہو جاتا ہے سچی بات ہے یہ مجمع یہ قریم ہے قریم ہے پورے کاجل یہ مجمع نیت کر لے گے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے پیغام کو ساری انسانوں تک پہنچانا ہے ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے سو فیسے لوگوں کو نمازی بنانا ہے قرآن کی تلاوت اور ذکر کو زندہ کرنا ہے ہمیں محنت کر کے سب کے اخلاق اچھے بنانے ہیں کمائیوں کو پاکیزہ بنانا ہے اللہ کے دین کو دنیا میں چمکانا ہے چار ماہ چلا تین دن یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ کب کرنا ہے آخری شطان پتا کیا کہے گا کہ باتیں ساری چھیک ہیں کرنی ہیں لیکن ابھی ابھی نہیں بعد میں ہاں اجتماع کی کامیابی کیا ہے اجتماع کی کامیابی کیا ہے اجتماع سے جماعتیں نکلیں چلے کی چار ماہ کی پھیل جائیں پورے ملک تو یہ جو مجموع یہاں آیا ہے یہ خود نہیں آیا کون لائے یہ بات کان میں جو پڑ رہی ہے کہ کس کی توفیق ہے بھائی اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو کریں تو سب تیار ہیں نا انشاءاللہ کتنی جماعتیں نکلنی چاہیے ہیں اجتماع سے کتنی کیا عظم تھا دو ہزار اب کتنی بنی ابھی تک ہاں ابھی تو بارہ سو بنی بھائی اب یہ مجموعہ اگر نیت کر لے کہ انشاءاللہ دو ہزار جماعتیں پوری کرنی ہے تو انشاءاللہ جماعتیں پوری ہو جائیں تو بولو بھائی ہمت کر کے بھائی نکت چلہ تین چلے بھائی یہ کوئی ایک گزارش ہے سب سے جانا نہیں ہے کسی نے اوہ بھائی جانا نہیں کسی نے اوہ بھائی جانا نہیں کسی نے بھائی یہ جانے والوں کا پیارا محبت سے نہ پہو پکڑ لو جانا نہیں کسی نے نکت حمت کر کے بولو بھائی نکت چلہ تین چلے بھائی نکت چلہ تین چلے بھائی کریں حمت بھائی کھڑے ہو بھائی نکت چلہ تین چلے بھائی نکت چلہ تین چلے بھائی کریں حمت بھائی اور حمت کریں بھائی کھڑے ہو جائیں بھائی کھڑے ہو جائیں بھئی اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور کسی بات میں نہیں لگنا بھائی اور کسی بات میں نہیں لگنا بھائی کسی اور کام میں مشغول نہیں ہونا ہے یہ تشکیل وجود میں آئے بھائی کم از کم دو ہزار جماعتیں مقبل ہونی چاہیے بھائی کم از کم دو ہزار اللہ تو اللہ کے لئے زیادہ ہو جائے کم از کم دو ہزار پوری ہوں سب فکر مت ہو جائیں سب اللہ کے طرح متوجہ ہو جائیں بھائی سب دعا مانگیں اپنے رئیے سارے مجمع کے لئے دو ہزار زمانتیں پوری کرنے کے لئے اور ہمت کریں بھی نکت چلہ تین چلے بھائے اور ہمت کریں جس کے دل میں آ رہی ہے ہمت کر لو بھئی کھڑے ہو جو بھئی کر لو ہمت بھائی اللہ مدد فرمائیں گے اللہ آسان فرمائیں گے جیتنے ساتھی کھڑے ہیں نا اللہ سب کو استخامت نصیب فرمائیں گے اللہ سب کی رکابتوں کو دور فرمائیں گے سے حفاظت فرمائیں گے اور امت کرو بھائی اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے ما شاء اللہ اللہ قبول فرمائے یہ سب کہاں چلے جائیں یہ حلقے میں تشریف لے جائیں اور تشکیل والوں تک پہنچ جائیں انشاءاللہ وہاں ترطیب بنیں گے ان کو راستہ حنایت فرما دیں راستہ دے دیجئے انشاءاللہ یہ ضرور اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور فرمائیں